تصور کیجئے گا کہ قافلہ اہل حرم کوفہ کے بازار میں کھڑا ہے اللہ اکبر ابن زیاد کا حکم آیا کہ ابھی دربار کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی محمد کی نواسیاں نامحروموں کے درمیان جلتے سورت کے نیچے بے کجاوہ اوٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی اپنے زیادے لئین کہتا ہے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوگا جب تک سارا مجمع زینب اور ام کلسوم کو نہ دیکھ لیں کوئی ایک عام دیندار تو چھوڑ دیجئے فقط کوئی باہیا خاتونوں ان کے لئے کتنا سخت ہیں عباشوں کے مجمع میں بدماشوں کے مجمع میں شرابیوں کے مجمع میں بسنا کھڑے رہے نا کہاں علی و فاطمہ کی بیٹی جن کی کوئی طہارت کی قسمیں ساری کائنات کھائے اللہ رب العزت جن کی طہارت کی گواہی دے اب مجمع دیکھ رہا ہے بی بیوں کو لیکن حسین ابن علی نے اس شان سے موجزہ دیکھ لیا کہ حسین کے کٹے سر نے قرآن کی تلاوش شروع کی اب جو بی بیوں کو دیکھ رہا تھا حسین کے سر کی طرف ہوئی مولا حسین علیہ السلام نے پورے سفر کربلا میں کوئی باقاعدہ خاص کہیں پر بھی موجزے کا اظہار نہیں فرمایا حسین یہ جنگ موجزوں سے نہیں جیتنا چاہتے تھے مظلومیت سے جیتنا چاہتے تھے ورنہ فقط کن کہتے تو فوراد کیا کوثر جاری ہوتا حسین کے خیمے سے موجزہ نہیں دیکھلایا کہ میری بچی سکینہ پیاسی ہے میں موجزہ دیکھلا ہوں سکینہ کی پیاس بجھا ہے نا اکبر کے کلیجے میں ورچی لگی موجزہ نہیں دیکھلایا کہ تکلیف کا احساس نہ ہونا حسین مظلومیت سے جنگ جیتنا چاہتے تھے حسین کا لاشہ پامال تک ہو گیا موجزہ نہیں دیکھلایا ورنہ کسی انسان یا کسی جانور کی مجالتی کہ حسین کی اوپر سے گزر جائے نہیں اسباب کے مطابق امام حسین علیہ السلام کربلا میں واقعات پیش آتے رہے کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو میرے ازگر کا گلہ چھیتنا چاہتے ہو میری سکینہ کو تماثے ماننا چاہتے ہو میری بہن کی چادر چھیننا چاہتے ہو ہم موجزہ نہیں دیکھ لائیں گے یہ مظالم ہوتے رہے لیکن اب کیفیت وہ آ چکی تھی کہ گویا مجمع دیکھ رائے خاص طور پر بی بیوں کو اللہ جانے کتنی سخت منزل ہوگی بی بی زینب پر کہ حسین نے بی بی کی مدد کے لیے نوکہ نیزہ سے قرآن پڑھنا شروع کیا آپ مجمع کی توجہ بی بی سے حسین کے کٹے سر پر ہوئی یہ کس کا کٹا سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بی بی کی ایک اپیدہ نامی کنیز تھی جو کوفہ میں رہتی تھی آپ نے بی بی ام حبیبہ کے مسائب اکثر سنیں ان ایام میں ہم نے کوشش کی کہ وہ مسائب کے جو تاریخ کی کتاب ہمیں لکھے ہوئے لیکن معمولاً پڑھے نہیں جاتے ہم انہیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں تو عبیدہ نامی کنیز تھی جو کوفہ میں رہتی تھی اسے خبر ہوئی کہ قربانی کے گوسمن کی طرح حسین کو زباہ کر دیا گیا عزیزوں عزیزوں محرم جاری ہو ساری ابھی تو محرم شروع ہوا ہے عزیزوں آپ کی گریہ کے صدایں ایسی بلند رہنی چاہیے انشاءاللہ جہاں کہیں آپ بھروں میں رو رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسی برپورتادات میں اسے ایسی محرم الحرام میں دیکھ رہے ہیں ان مجالس کو اسی کیفیت میں پرشدہ پیشا کر دیکھیں انشاءاللہ عزیزوں اپنا سر پیٹتی ہوئے پر خانہ پر رہی دیکھتی ہے کچھ کٹے ہوئے سر آگے جا رہے ہیں وَمِن خَلْفِهِمْ نِسَعُ الْحُسَيْن اور ان سروں کے پیچھے خانواد حسین کی عورتیں ناشراتن بال بکھرائے ہوئے ہیں چادر نہیں ہے کوئی لاتِ ماتن اماثے مار رہی ہیں اپنے چہرے پر ماتم کر رہے ہیں آتی آتن مشتقل گریہ کنائے ہیں وَفِهُجُورِهِنَّ اَتْفَالُن اس سب مقتل کے جملے ہیں اور ان کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنے بزرگوں اور بھائیوں کے سر دیکھ رہے ہیں کہ ماں سے آگے چل رہے ہیں ہمارے باپ داداؤں کے سر بھائیوں کے سر تو ماں سے لپڑ جاتے ہیں اور تڑپ تڑپ پر وہ بچے رو رہے ہیں کہ سارا منظر عبیدہ اپنے گھر کی چھت سے دیکھ رہی ہے اچھا ویسے بی بی کی کنیس تھی کوئی عام انسان بھی ہوتا اسے رولا دینے کے لئے بہت کافی تھا یہ منظر تو رو رو کر بحال ہو گئی بی بی زینب نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے اے بیٹا زین العابدین کہ اس گھر میں ہم سے کوئی محبت کرنے والا رہتا ہے جو ہمارے حال پر بڑا رو رہے ہیں پتہ چلا عبیدہ کے رونے کی آواز اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ وہ بی بیوں تک پہنچ رہی تھی اب آپ تصور کیجئے گا آج کی طرح کے چوڑے بازاروں کا یا چوڑے راستوں کا تصور نہیں ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے سے بازار چھوٹے چھوٹی سی گلیاں وہاں سے یہ کافلہ گزر رہا ہے کوف آگے بازار سے تو ساتھ ہی گھر بھی ملے ہوئے چھت کے ایک طرف عبیدہ چیخیں مار مار کر رو رہی ہیں جب بی بی زینب نے مولا سجاد سے کہا کہ اس گھر میں ہمارا کوئی محب رہتا ہے عبیدہ نے بی بی زینب کی آواز سنی پہچان گئی یہ تو میری آقا زادی کی آواز ہے یاد کرتی بھی پہا رہی یہ جو پہ پڑھتا بی بی ہے یہ کوئی اور نہیں خواہرِ حسین ہے عزیزوں میں بالکل وہ مسائب پڑھ رہا ہوں کہ جو آج چودہ محرم سے مناسبت رکھتے ہیں سوچو اہلِ بیت کا قافلہ ہے کھوہ کے بازار میں نام محمل ہے وہ عبیدہ آ کر دیکھ رہی ہے کہ خواہرِ حسین ان کی آواز ہے یہ تو یہ بی بی ان کے سر پر نہ چادر ہے نہ محمل کوئی ہے نہ اماری کوئی ہے تو بی بی سے پوچھنے کی تو ہمت نہ کر سکی لیکن آئی سیرِ سجاد کے پاس اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ میں نے صحیح سمجھا یا نہیں سجاد سے پوچھتی ہے کون سا سر ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے مولا فرماتے کانا ابھی یقرا سورت القحف میرے بابا حسین اس وقت سورت القحف کی تلاوت کر رہے تھے ہم حسفت انہا صحاب القحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا حسین کے قطع سر قرآن کی تلاوت سورہ قحف کی آیت سنا رہا تھا سورہ قحف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے چلتے چلتے جو سکینہ کا ہی گر جاتی ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے عبیدہ دیکھ رہی ہے کہ کٹا سر ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے سورت قحف اور ساتھ ہی اب سجاد بھی بہتے ہیں آسوں کے ساتھ قرآن پڑھنے کہتے جاتے ہیں انقریب ظالم کو پتہ سل جائے گا کہ اللہ دن کو کیسے پلٹا دیتا ہے بس یہ منظر تھا عبیدہ اب سمجھ گئی کہ وہ حسین کا سر ہے یہ حسین کا بیٹا سجاد ہے اور وہ خار ہے حسین ہے ابھی بی بی کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی آپ جانتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ بہت مشکل میں ہو بڑی تکلیف میں ہو آپ اسے پوچھتے بھی نہیں ہیں کیوں اس کے غم میں اس لئے نہیں پوچھ پاتے کہ ہمت نہیں کر پاتے ارے میں کیسے پوچھوں اس بجارے کا حال اب زینب بیردہ ہے وہ عبیدہ نامی کنیز یہ کہتی ہے میں کیسے پوچھوں بی بی سے جا کے کیا کہوں بی بی سے بس وہیں بیٹھ کر زارو قطار رونے لگی فریاد کرنے لگی آبا کے شامی ایک سپاہی ہے اس نے منظر دیکھا اس نے دیکھا کون ہے اس کافلے میں جو کوئی گھر سے عورت آ کر یا کافلے کے درمیان بیٹھ کر رونے لگی ہے تازیانہ لے کر آگے بڑھا اور اس مومنہ کی پشت پر تازیانہ مارنا چاہتا تھا کہ میرے مولا سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اے شامی اس ضعیفہ کو تازیانے نہ مار اس سے تجھے کیا حاصل ہوگا اسے تو چھوڑ دے اس کے وہ سجاد کی پشت پر تازیانے مارتے ہیں عزیزوں یہ جملہ مقتل میں لکھا ہوا ہے تو اس مومنہ کو تازیانے نہ مار تجھے تازیانے مارنے تو مجھے مار لے اس لئے کہ ہم اہل بیت اپنے مسائب پر تو صبر کر لیتے ہیں لیکن ہمارا چاہنے والا کسی مصیبت بھی ہوئی ہے سجاد سے نہیں دیکھا جائے گا میں کہوں گا مولا ایک مومنہ کو تازیانوں سے بچا لیا اللہ جانے علی کی بیٹی کتنے تازیانیں کاتی رہی اللہ جانے حسین کی دختر کتنے تماجیں کاتی رہی میں کہوں گا مولا ابھی تو بازار کوفہ کی منزل ہے شام باقی ہے ابھی شام کا دربار باقی ہے اللہ جانے پوچھتے سیدہ سجاد پر کوفہ اور شام کی کتنی دردناک تاریخیں لکھی گئیں اگر سمجھ پاہے جملہ سجاد کی پوچھ کر دیکھو تو کوفہ کی تاریخ مل جائے گی شام کی لہو لہان تاریخ بھی مل جائے گی لوگ ہم سے کہتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہو ارے دیکھو سجاد کی پوچھ پر کتنے تازیانے پر سجاد کی پوچھ لہو لہا وہ سجاد کہتے ہیں ایک مومنہ پر تازیانہ نہ برداش کر سکے قدم قدم پر زینب پر اٹھتا ہاں تازیانہ کیسے دیکھا قدم قدم پر امی کل سو قدم قدم پر اٹھتا ہاں قدم پر اٹھتا ہاں قدم پر اٹھتا ہاں دس محرم الحرام آشور تک مجلس میں توسل کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر آج دی جاتا ہے کہ سجاد کے نام سے توسل کریں اس کے ہاتھ میں قافلے کی مہار ہے خونہ ہے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں بندا ہوا ہے اے بولا سجاد کربلا کی کسی شہید نے وہ انتقام نہ دیا کہ جو میرے بولا سجاد نے انتہان دیا اس لئے کہ حسین کا جہاد خاندانی روایات کے مطابق تھا اگر علی کا بیٹا ایسے نہ تلوار چلا تو انہوں پھر کون چلا سکتا تھا لیکن سجاد کا جہاد خاندانی روایات سے برقس تھا کسی امام نے اپنے گھر کی بہنوں کو بے مکنہ و چادر نہیں دیکھا ارے یہ تو چھوڑ دو کسی امام نے گھر کی عورتوں کو باپردہ بھی اسطلاح بھرے بازار میں نہیں دیکھا جیسے سجاد نے بے پردہ گوفہ اور شام کے بازاروں میں دیکھا جہاں پردے کے بغیر آنا ان بی بیوں کے لئے نہ ممکن ہوتا وہاں بے پردہ زینب رمے کلسو کھوڑا اور شام کے بازاروں یہ سارا انتحان میرے مولا سجاد علیہ السلام نے دیا چلے مولا کی خدمت میں مولا کے نام سے توصل کرتے ہیں مریضوں کی شفایہ ابھی کے لئے بالخصوص ہمارے ایک محترم بھائی افضال صاحب جو لاہور میں ہسپیٹلائزڈ ہیں ان کے لئے اور جن مریضوں کے اگر نام کمنٹس میں لکھے ہوئے انہیں شامل کرتے ہوئے تمام مریضوں کے لئے مولا کی خدمت میں چلتے ہیں وہ اس اترس کے لئے حاجات کی برابری کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى اللہ وقدمناك بين يدائی عجاتنا یا وجیہان عند اللہ اسفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اسفع لنا عند اللہ تمامیں ارواح مومنین و مومنات کی صالح ثواب کے لئے اور بالخصوص وہ مرحومین جن کے نام کمنٹس میں لکھے ہوئے ہیں رحم اللہ و انقرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والکی یوم الدین اِیَّاکَ نَعْبُدُونَ و اِیَّاکَ نَسْتَعِينَ اِهِتِنَ الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمِ الصِّرَاطَ الَّذِينَ انْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَبَّا بَلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللہُ السَّمَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیات منهم والنوات تابع بيننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِيرِ بِرَحْمَتِكَ يَارْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللہم صلی علی محمد وآل محمد